بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو میرے نام ہے کاشیف شداد کان تین دسمبر کو قرآن پاک جلائے جانے کے نوروے میں قرآن پاک جلائے جانے کے حوالے سے پاکستان سٹیزن کو پورٹل پر کمپلینٹ کی دی اس کا جو ہے سیکٹری جو ہے فارن افیر انہوں نے جو ہے وہ ریسپونس دیا ہے ہم نے یہ کین دہانی کرائی ہے کہ ہم نے اس کو ناروی کے ایمبیسیڈر کے ساتھ بھی جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے اس میٹر کو تو یورپین یونین میں بھی اس کو ہائلائٹ کیا ہے اوائی سی میں بھی تو دیکھتے ہیں جی کمپلینٹ کیا تھی اور گورنمنٹ نے کیا جواب دیا ہے مسیر عظم پاکستان ناروی میں قرآن مجید کے چلائے جانے پر ناروی کے سفیر کو بلائیں اور اس سے جواب طلب کریں اور اس سے گورنٹی لیں گے گورنمنٹ آف ناروی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ مستقبل میں ایسا واقعہ نہ پیش ہے ناروی کی احمد کو یہ بھی کہا جائے کہ وہ مذہبی دلازاری اور توہین مذہب کی قوانین بنائے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے دیکھتے ہیں جی اس کی تفصیلات یہ کمپلینٹ ڈیریکٹوریٹ آف یومن رائٹس کو جو ہے یہ سائن ہوئی تھی اور انہوں نے بھیج دی تھی سیکٹری فارن افیرز ڈویزن کو اور سیکٹری فارن افیر ڈویزن نے جو ہے وہ ریمارس دی ہیں ڈیریکٹی ڈیریکٹ ہم ڈیریکٹی ہمیں کرنے کا وضو that اپنید لتاکہ کامل اس لئے کنید مجھے ڈیریکٹی ہیں ڈیریکٹ ہے ڈیریکٹر پر ڈیریکٹ ہے ڈیریکٹر ڈیریکٹ ہے ڈیریکٹر سکتاہ ڈیریکٹی ڈیریکٹ ہے ڈیریکٹی ڈیوی ریان نے جواب بیشترکیوں کے لئے تک پیشترکیوں کے لئے چیز بیشتر ہے، جیسے تک یکیوں ساتھ اناسے کے لئے اٹھان جزم سے تکیابی میں میں تطاعت یعنیدتی کی مجھے اٹھ رہی رسمیان کے لئے یکی لئے ام ملی کے لئے جامحل علیہ برمجانگے اور پاکستان اور پاکستان دانی روشان کردتے ہیں شرام کیا مقابل کیا جسول محقاقی کی عملائے اور مطلق بھی آیتا ہے فرمید نوروی امبیسدر پاکستان اجتماعیی قرآن کیا نوروی جنگلانا کیا نوروی شکریت سے برنید بلید قرآن کیا مقابل بائی امبیسد روی غرامت The Ambassador of Pakistan in Norway also conveyed Pakistan's strong protest and deep concern and guyed the Norwegian authorities to bring those responsible to justice and take such steps to prevent the recurrence of any such incident in the future. Foreign Minister Mahdoum Shah Mehmud Greshi condemned the incident. The foreign minister demanded that the culprit be punished and the person who intercepted Lars Thorsen should be released immediately. The government also raised the issue at OIC and European Union. Advisor to the prime minister on information and broadcasting visited Jeddah on 25 November. During the visit, the advisor raised the issue of desecration of the Holy Quran at the OIC and urged the Muslim Ummah to stand up against any action which hurt the sentiments of Muslims all over the world. Pakistan's ambassador in Brussels also raised the issue on European Union's coordinator on the combating anti-Muslim hatred and head of Asia-Pacific Division in European External Action Service. Pakistan firmly believes that any act which hurts the sentiment of people is unacceptable. We have raised the issue at various levels and demand that the culprit should be punished. We also attach high importance to protection and promotion of the right to freedom of opinion and expression. However, these freedoms could not be equated with freedom to insult. freedom of expression comes with responsibility and must not be used as a tool to hurt sentiments of people's best regards. Well, I will try to translate this to my friends. I will try to speak to my father's communication and thank you very much for the organization. The Ministry of Foreign Affairs has a submission to Ambassador of Naurway to them on 23 months of 2019. and what concerns the issue of Pakistan and Pakistan émãm in the place that has been established under the Phrasek. ہوئی ہے اس کے حوالے سے جو ہے مذہبت کی ہے کہہ رہے ہیں کہ کتاب مقدسہ جو ہیں اور جو پیغمبر ہیں ان کی جو ہے وہ بے حرمتی یہ علاو نہیں کی جائے گی ایسے واقعات جو ہیں وہ ایک شریعتین بلین مسلمانوں کے جو ہے وہ جذبات جو ہے وہ مجروع کرتے ہیں پوری دنیا میں بشمول پاکستان نورویگی جو 30 ہیں نورویگی جو 30 ہیں وہ ذمہ دار ہیں کہ ایسا واقعہ جو ہے وہ دوبارہ مستقبل قریب میں نہ پیش آئے نورویگی 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 جو ایمبیسیڈر ہے پاکستان میں اس نے جو ہے فام کیا ہے نورویگی گورنمنٹ کو کہ جو قرآن پاک جلائے جانے کی جو واقعہ ہے وہ جو شیدت پسند ہے بائے بازو کے نورویگ میں جو نورویگی گورنمنٹ ہے وہ بڑی مضمت کرتی ہے قرآن جلائے جانے کا نورویگ میں پاکستان پاکستان کی جو ایمبیسیڈر ہے نورویگ میں انہوں نے پاکستان کا بڑا شدید جو ہے اتجاج اور خدشات جو ہے وہ نورویگی تھارٹی کے پاس جو ہے وہ رکھیں کہ خواہے انہیں کے کوئی ضروری اقدامت کریں کہ ایسا واقعہ جو ہے وہ دوبارہ فیوچر میں نہ ہو وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود کریشی جو ہے انہوں نے بھی مضمت کی ہے وزیر خارجہ جو ہے وہ کہا ہے کہ جو مجرموں کو سزا دی جائے اور جس نے لارس تھورسن کو اور جس نے فوراں لارس تھورسن کو چھوڑا ہے اس کو بھی سزا دی جائے گورنمنٹ نے جو آئی سی اور یورپین یونین کی سطح پہ بھی جو ہے ایشو کو ہائلائٹ کیا ہے جو پرائیم منسٹر کی جو ہے اڈوائزر جو ہیں وہ اطلاعات اور اطلاعات و نشریات انہوں نے جدہ پانچ پچیس نومبر کو گئے ہیں اور اپنے جو جو ہے وہ دورک میں جو ہے اڈوائزر نے جو ہے وہ مشیر نے وہ قرآن پاک کی بحرمتی کا ایشو جو ہے وہ ہائلائٹ کیا ہے کہا ہے کہ مسلم اممہ اور اوائی سی جو ہے اس کو کھڑے ہو جانا چاہیے پاکستان کا جو سفیر ہے برسل میں انہوں نے بھی یورپین یونین کے جو کوارڈینیٹر ہے مسلم مخالف جو ہے نفرت اور ایشیا پیسیفک ڈویزن کے جو یورپین یونین کے ایکسٹرنل ایکشن سروس ہے اس کو بھی جو ہے ان کے سامنے بھی جو ہے وہ ایشو ریز کیا ہے پاکستان جو ہے وہ یقین رکھتا ہے کہ کوئی بھی کام جو لوگوں کے جذبات مجروع کرے وہ قابل قبول نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بارے میں جو بھی مجرم ہیں انہیں سزا دی جائے ہم جو ہے وہ اظہارے رائے اور پہ یقین رکھتے ہیں لیکن یہ جو اظہارے رائے ہیں یہ توہین کے زمرے میں نہیں ہونی چاہیے فریڈم اف ایکسپریشن جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ ہونی چاہیے اور کسی کے بھی یہ اس اس جو ہے حق کو کسی جذبات مجروع کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ جی گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ جواب دیا ہے مجھے سیکٹری فارن اف ایر ڈویزن نے امید ہے آپ کو کافی ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پوش کر دیجئے گا تاکہ جب بھی میں ایسے ویڈیوز اپلوڈ کروں آپ کو نوٹفکیشن ملتے رہے ٹرانسلیشن کرنے میں تھوڑی مشکل پیش آ رہی تھی اس لئے تھوڑا ویڈیو لمبا ہو گیا مذرد کھائیں دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ